بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں ایک سویٹ ڈش بتا رہی ہوں جو کہ کوک بن جانے والی ہے اور سردیوں کے مناسبت سے یہ ہے والنٹ اور کوکنٹ برفی کیونکہ سردیوں میں تھوڑا نٹس وغیرہ کھانے کو دل کرتا ہے تو اسے بنانا بہت آسان ہے جلدی بن جاتی ہے اور بہت لیسٹی ہے چلیں دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم والنٹس لے لیں گے کے قریب ہیں یہ میں نے ہاف پاؤن ہوں گے اور پھر ان کی گریہ نکال گئی ہیں انہیں ہم باریک کر لیں گے لیکن تھوڑے یہ کرش نہیں ہوں گے مشین میں نہیں کرنے آپ نے سل بٹے پہ کرنے اس طرح ان کا آئل نہیں نکلے گا پاؤ کے قریب ہوں گے یہ گریہ تو اس کے لیے مشروع میرا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ والنٹس جو ہے نا یہ کبر کے ساتھ لیا کریں چھلکے کے ساتھ تو وہ کافی عرصہ پڑے بھی رہیں تو کڑوے نہیں ہوتے لیکن گریہ کڑوی ہو جاتی ہے اب ہم ایک پین میں تھوڑا سا دودھ ڈال لیں گے یہ فول فیٹ ملک ہے اس میں ہم نے یہ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ ہے جو تھوڑا موٹا ہوتا ہے وہ بنا ڈال ہے یہ تقریباً ون کپ ہے اور اس کے ساتھ جائے گا اس میں ہاف کپ کنڈینس ملک اور پھر ہم وہ نٹس شامل کر لیں گے جو ہم نے باریکی ہے بہت ٹیسٹی برفی بنتی ہے اور بڑی ہیلدی ہے ونٹر میں چائے کے ساتھ شامل کے سنیک کے طور پر کھانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اس کے ساتھ جائے گا اس میں تقریباً ہاف کپ ڈرائی ملک آپ اچھے والا ڈرائی ملک لے سکتے ہیں میں نے نیڈو والا لیا ہے اس سے ہمیں کسی کھوئے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس کو تھک بھی کر دے گا اور بائنڈ بھی کر دے گا چینی نہیں میں نے ڈالی کنڈینس ملک ڈالا ہے جو کہ آلریڈی سویٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس میں لائچی کا پاودر شامل کر سکتے ہیں وادام شامل کر سکتے ہیں اس کو اب ہم نے پکانا ہے اور اس کو ہم نے اس فارم میں لے کے آنا ہے کہ یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس کو آپ نے میڈیوم ہیٹ پہ ہی کوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈرائی ملک بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ڈرائی ملک ہے تو اس کو ہلاتے بھی رہیں گے اور میڈیوم ہیٹ پہ پکائیں گے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے اس طرح جب ببلز بننا میں شروع ہو جائیں گے تو یہ پکنے کے قریب ہے اب آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جس سپون لاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور جب یہ اس طرح تھک ہو جائے گا یعنی وارٹری نہیں رہے گا بلکل لیکوڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ یہ ریڈی ہو گیا اب اس سٹیج پہ آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں دیسی گھی ڈالنا ہے یا بٹر ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بائنڈ کرے گا اور بڑی اچھی اس میں نا ایک شائن بھی آ جائے گی اور جو برفی بنے گی وہ جوڑی رہے گی آپس میں چاہیں تو لڈو بنا لیں چاہیں تو برفی بنا لیں دونوں میں سے جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ نے ڈرائی کر کے تو اس میں وہ دیسی گھی جو ہے تقریباً دو سپون وہ ڈال لیں چھوٹی دو سپون ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال لیں گیا یعنی وارٹر نہیں رہنا چاہیے بلکل بھی اس کے بعد ایک برتن میں میں نے یہ آئیل لگا لیں گھی لگا لیں بلکہ گھی لگائیں آئیل نہ لگائیں گھی کیا افیکٹ اچھا برتا ہے وہ اس سے جم جاتا ہے جو اور ڈال کے اس کے اوپر یہ والنٹس لگا کے اس کو تھوڑی در کے لئے فریج میں رکھیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اپنی مرضی سے آپ اپنی سائٹ سے ٹکڑیاں کاٹ سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کی بنا لیں ٹکڑیاں چاہیں تو آپ اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں بچوں کا دینے کے لئے بڑوں کے کھانے کے لئے بڑی زبردست برفی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ برفی کیسی بنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں عمر میں رزق میں صحت میں برکت دے آمین اور ہم سب کو ناغہ نیافات سے بچائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے آمین سمامین سٹے ہیپی آل سٹے بلیسٹ اللہ حافظ